سب سے پہلے ہاف کپ ملک لے دیں گے یہاں پر میں نے ہاف کپ اگلا ہوئے دودھ استعمال کیا ہے فل فیٹ ملک ہے یہ اب اس میں دو ٹیبل سپون سرکا یہاں پر میں نے 1 فور کپ اویل ایڈ کر دیا 3 فور کپ پاوڈر شگر اگر آپ کے پاس اسنگ شگر نہیں ہے آپ تو گرانڈر میں شگر پاوڈر کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سوری ویورز یہاں پر کیمرہ آف تا ریکوڈ نہیں ہو پایا اور 3 فور کپ شگر ایڈ کر دیا تھا 1 ٹیبل سپون کے قریب اس میں منیلا ایسنس ایڈ کر دوں گی اب اس اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے ایک ویسکر کی مدد سے 100g 20g 40g 200g 200g 40g 40 منیلا کیک فلور کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ نایدہ لے لیا ہے وال پرپس فلور اب اس میں ہاف ٹی سپون میں سوڈا ایڈ کر دوں گی ڈیکن سوڈا اور ون ٹی سپون میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون کوکپ پاوڈر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس کوکپ پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہ سٹیپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کوکپ پاوڈر ایڈ کرنے سے اس کا ٹیس بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اب ان تمام انگریڈنس کو میں چھان کر رکھ دوں گی چلیں یہ ریڈی ہو گیا ہے میں اسے چھان کر رکھ دیا اب اس مکسچر میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ان تمام انگریڈنس کو ایڈ کر دوں گی اور مکس کر دوں گی سلام آئے گا جب بھی آپ کیک بنائیں تو اس میں رمز نہ رہیں اچھی طریقے سے مکس کر دیں سی یہاں پر میں ریڈ جیل فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں آپ بھی جیل فوڈ کلر یوز کیجئے گا تقریبا دو ٹیبل سپون تک میں نے ریڈ جیل فوڈ کلر یوز کر گیا ہے کلر کے لیے اچھے سے کیک کے کلر بہت زبرتست ریڈ بن کر تیار ہو جائے گا اچھے سے نکس کرنا ہے ایسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہد کرنے کے پاس مجھے کامٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو کسی لگی میں دیا ریسپی مجھ سے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کسی کی بردے ہو اپنے مادر یا پادر کو آپ بردے وش کرنا چاہتے ہوں یا اپنے بائی بہنوں کو یا اپنے کسی اور فیملی مینبر کو اپنے فرائنس کو دیکھیں ان کی لئے یہ چوکلیٹ کیک یہ ساری ریڈ بربیٹ کیک بہت زیادہ سے بڑتس ہے بنا کر مجھے بتائیے گا کیسا رہا آپ کا ریڈ بربیٹ کیک بنانے کا ایکسپیرینس یہ دیکھیں بٹکل لامز فری ہو چکا ہے اس میں کوئی گھٹلیاں نہیں ہیں اور اس کی کنسسٹنسی ذرا چیک کریں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے ٹھیکی ویورس اس مولڈ کو میں نے گریس کر دیا ہے اس میں بٹر پیپر بھی میں نے لگا دیا ہے اب اس کیک کے مکسچر کو میں اس مولڈ میں شفٹ کر دوں گے تو چلیں یہاں پر یہ رہی ہے ہمارا مولڈ اس میں نے گریس کر کے پٹر پٹ پر لگا کے رکھ دیا تھا اب میں اس کیک کے مکسچر کو اس میں نے گریس کر دیں اس میں نے گریس کر دیں اس پیچولا کی مدد سے ٹھیکی ویورس اس میں نے گریس کر دیا ہے اب اس اچھی طریقے سے تھوڑا سا ٹائپ کر دیں گے ٹائپ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو اے بابل ساتھی ہیں اچھے 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 میں نے ٹائپ کر دیا ہے پتیلی کو میں نے مولڈ میں مولڈ میں ڈال کر رکھ دیا تھا ہمیشہ جب بھی پتیلی میں پہلے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پتیلی کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اب اس میں میں اس مولڈ کو رکھ دوں گی کیک کا بیٹر ہم نے مولڈ میں ڈال کر رکھ دیا تھا اسے میں اس پتیلی میں رکھ دوں گی اب اسے ڈال کر دیں گے پہلے میں اسے دو تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بیٹ کروں گی پھر اس کے بعد میں گیس سلو کروں گی پھر فلیم کو ہمیں میڈیم ٹو لو پر رکھیں گے میڈیم ٹو لو پر اسے چالیس سے پینتالیس منٹ تک بیک کریں گے یہاں پر دیکھیں میں نے بٹر پیپر بھی اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کی سوفٹنیز کافی سوفٹ بن کے لیے ریڈی ہوا ہے بہت ہی مزیدار کلر دیکھیں اس کا ریڈ اسے اب میں کٹ کروں گی پھر اس کی میں آئسنگ کروں گی کیک کے لیے اس میں نے کٹ کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی آئسنگ کروں گی اچھا تو اب میں شوگر سیرپ اس میں اٹ کر دوں گی تھوڑا زیادہ نہیں اٹ کروں گی کیونکہ یہ کیک بہت ہی زیادہ موائسٹ ہے آپ چاہیں تو پانی اور چینی کو بھی ملا کر شوگر سیرپ بنا سکتے ہیں یا پھر ملک میں بھی چینی اٹ کر کے شوگر سیرپ بنا سکتے ہیں شوگر سیرپ اٹ کر دینے کے بعد یہاں پر میں وپن کریم تھوڑا سا اس میں اٹ کر دوں گی میں نے وپی وپ کا وپن کریم یوز کیا ہے یہاں پر آپ کو اسی بھی برین کا وپن کریم یوز کر سکتے ہیں اب اسے پیلٹ نائف کی مدد سے تھوڑا سا ایون کر لوں گی تک کہ اچھی طریقے سے پوری لیئر میں سپریڈ ہو جائیں تک کہ اچھ پیلٹ ایون کر مشکل کبھی ملک میں بھی چینی پیلٹ کبھی ملک میں بھی چینی پیلٹ کبھی ملک度 آپ کو پیلٹ اب اس پر میں تھوڑا سا چوکلیٹ چپ ایڈ کر دوں گی اب اس پر میں کیک کی دوسری لیئر رکھ دوں گی اب بہت کیرفولی آپ کو آرام سے دوسری لیئر کو بھی رکھنا ہے کیک کی دوسری لیئر رکھنے کے بعد دوبارہ سے اب اس میں میں شگر سیرپ تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی شگر سیرپ تھوڑا سا ایڈ کر دینے کے بعد دوبارہ سے اس میں ایک لیئر میں کریم کی سپریڈ کر دوں گی اب اس پر ایک اور لیئر میں کریم کی لگاؤں گی اچھے طریقے سے تاکہ یہ ایڈ ہو جائے سایڈوں پر بھی کریم لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ کریم لگانے کے بعد پر میں آپ سے ملتے ہوگا بہت زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم ڈیکوریٹ کریں گے جو کیک کے ہمارے بچے کیک کے پارس دیں ان کو میں نے بہت زیادہ چوٹ کر لیا ہے چورا کر لیا ہے اسے اس کے ساتھ ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ویورز کیک ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ بہت اچھے سی ایک کیک ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا بھکل بھی نا مخری گا میری ویڈیو کو لائک و شیئر ہے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیک بنانے کا ایکسپرینس کیسے رہا ہے شکریہ